مریم نواز کے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بشمول چیف جسٹس کے تابر توڑ حملے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا بلکہ پرچا نہیں ہوتا عمران حان یہ والا کانفیڈنس لے کر آؤ دیکھو مریم نواز کتنی بہادر ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی حاضر ججز صاحبان کے خلاف بینچ فکسنگ کا نام بھرے جلسے میں لے رہی ہیں بلکہ ان کی تصویریں سرعام جلسے میں چلوائی جا رہی ہیں بجال ہے ان کو کوئی ہاتھ لگائے ان کے خلاف کاروائی کر لے ان کو الیکشن مہم یا کمپین کے لیے کھلی چھوٹی حاصل ہے عمران حان تم نے جج زیبا چودری کے خلاف قانونی کاروائی کا جلسے میں کہا تھا نا تو تم کو کیسے عدالتوں میں گمائی گیا تھا یاد ہے مریم نواز کی نیب کی پیشی کے وقت وہاں نیب کے دفتر پر پتھروں سے حملہ کیا گیا کوئی دہشتگردی تو کیا ایک ایف آئی آر تک نہیں کٹی تم نے الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر پورا امن احتجاج کیا اور تم وہاں ہتھے بھی نہیں تم پر دہشتگردی کے پرچے کروا دیئے کریں ان نظام تم سے کہہ رہا ہے تم آہ بھی کروگے ہو جاؤگے بدنام ہم قتل بھی کریں گے تو چرچا نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لطیف خوصہ نے کاشی وباسی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مریم نواز نے توہین عدالت کی ہے مزید انہوں نے کہا یہ ان کا روایتی پیشہ ہے یہ یہی کرتے آئے ہیں اور انہوں نے یہی سیکھا ہے ساتھی ساتھ اپنے تحاد سے بھی مکرگے کہ بھائی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ساتھ ضرور ہیں مگر حکومت نہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ بھی کتنے آئینی ہیں یہ ایک الگ سوال ہے مگر فیل وقت انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار شویب شاہین نے بھی کہا یہ کھلم کھلا توہین عدالت ہے اور اس کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ وہی ججز ہیں جب قاسم سوری کی رولنگ کو واپس کیا گیا تھا تو یہی چیف جسٹس تھے اجازو لحسن تھے اور یہی بینچ تھا تب تو آپ لوگوں کو بڑا آئین اور قانون اور جمہوریت اور انصاف کا بول بالا ہوا یاد آ رہا تھا اب وہی ججز جب آئین کے مطابق الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو بینچ فکسنگ یاد آگئی الزام یاد آگئے انہوں نے کہا جج صاحب کی جو آڈیو نکالی ہے یہ ٹیپیں جوڑ جوڑ کے ایک ایک دو دو سیکنڈ کی ابھی استعمال کر رہے ہیں پانچ مہینے بعد کیوں ایسی آڈیو ان کو یاد آئی جو پانچ مہینے پہلے کی آڈیو ہے ٹیپیں جوڑنے کے ماہر یہی کام کرتے ہیں اور یہ آج ٹیپ جوڑ کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں بولے معاملہ بڑا سادہ ہے آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنی ابزرویشن دینی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور کس طرح سے الیکشن ہونے چاہیے ایسی بہودہ کمپین سے عدالتوں کو نہیں ڈرنا چاہیے